بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پورے پاکستان بجے ایک بہران آیا جی آٹے دا اور آٹا جناب آٹے دیاں کمتہ بددیاں گیاں اور آٹے دا جڑا ایک کاکتی صورتحال ہو گئی زخیرہ اندوزی ہوئی جو بھی ہویا لیکن آٹا بہت دور تک گیا تو آٹا کیوں اتنا مہنگا ہویا کیوں اتنا ناپید ہویا اور باقی جڑے مطلب کاموں دن خاص ہو تو فود ڈیپارٹمنٹ تھی گل کرنا تو اسو تو اج گل کرسا سی تو جناب موضوع بنیادی موضوع ساڑا آٹا ہی رہی سی سارے اندر موجود ہوں جی شاہد محمد خان ڈسٹک فوڈ کنٹرولر رہنے بٹا بات دے اور اندر ساڑی گل کا جاری رہی سی اور امید ہے کہ تو ساں ایک اچھا پروگرام دیکھنے ہستے مل سی بہت شکریہ سر کہ تو سی اسند پروگرام بچائے اور تو ساں اساں وقت دیتا جس طرح میں شروع بے گل کی تھی ہے کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے تو ایک شدید بورانہ آٹے دا اسی وجہ کہ یہ کس طرح آٹا کٹ گیا ہے گومنٹک پلیننگ کر کے رکھتی ہے پورے سال ہستے گندم ہوں دیئے پھر اس تو بعد ملان کوٹا الارٹ ہوں دا ہے پھر ملان آٹا آگے پیج دیا کتھے مسئلہ بنے کے ایک دم پورے پاکستان میں بوران آگے سبتہ پہلے جی کاش صاحب میں تو سندہ اور تسری شملہ پوائنٹ دی ٹیم دے ہم مشکور ہیں کہ موقع دیتے کہ یہ چیز جیڑی ایشو ہے اس ہوتا میں پبلک کو اور عوام کو اس چیز بھی آگائی آوائی نیس دے کے اس طرح ہوں دے کہ تقریباً ہر سال دسمبر جنوری فروری اس پیک ٹائم ہوں دے مطلب ہے پوری سالہ سے اگر پروکوریمنٹ کر دی ہیں یا سٹورج ہوں دے تو اوپن مارکیٹ بھی ویٹی جیڑی کمی اجول دیئے گورنمنٹ کو جیڑا سٹاک ہوندے وہ ظاہر ہے اپنے ایک لیمیٹیڈ ہوندے اور لیمیٹیڈ کوٹا ہوندے اس ہوتا دینے جنہوں یہ مسائل بن گئے تو اس ہوتا پھر پنجاب گورنمنٹ سن اپلا کوٹا ڈبل کر کے دا سیم اسی طرح سی کیپی گورنمنٹ سن بھی کوٹا زیادہ کی تھا اس تھا پہلے آسا پانچ ہزار پانچ ہزار ٹن ڈیلی سو بھی دا سو بھی دا سو بھی دا پھر اس کو بڑھا کے چیزار پانچ سو ٹن کی تھا گیا اسی طرح اس تھا اپٹ آباد دا سا ایک سو ستتر میٹرک ٹن ڈیلی تو اس کو دو سو چونتیس میٹرک ٹن کی تھا گیا یہ چیزیں جس تھا ہوگی ایک فبضی پاس اس تھا ہوگی ایک ایمپورٹیڈ ویڈ بھی آہ پوڈکاس ہم تب پہنچائی اسی دوران اور بروقت وہ ٹائم نال آگی گورنمنٹ سن کوٹہ بھی زیادہ کی تھا یہ جوڑی ڈیمانڈ سپلائی دے جرمیان بھی فرق آ گیا تھا اس کو اس کی کووریج ہو گئی اور انشاءاللہ تقریباً آفتہ مسئلہ رہ گیا تھا اور ریٹ اپ ہو گیا تھا لیکن انشاءاللہ بروقت جوڑی گورنمنٹ سٹرپ چاہ کے رہے اس نال بہتری ہو لیکن ماہ دسو تسی کے تسی آتیو جی کے دسمبر جنوری یا نومبر دسمبر جنوری بھی یہ بوران کیوں پیدا ہوندہ ہے گورنمنٹ جی پلیننگ کر دی ہے اس میں جی شامل نہیں ہوندہ کہ بھئی اساں اگر نمی فصل آن دی ہے مارچ دے انڈ بے تقریباً اس لے تانی کیوں نہیں مطلب اس طرح گورنمنٹ کی وہی پلیننگ ہون دی ہے اسی مطابق کوٹ ہون دے جس طرح میں تو سنکی ہے ڈیلی کوٹ ہون دے منتلی کوٹ ہون دے جس طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دی اس طرح بریک آ گیا اور چیز ہوگی اس طرح گورنمنٹ کول سٹوریج ہے کوئی غلط فہمی ہے پبلک تھی بھی یا ویسے کہ جی کوئی شارٹ ہے جی آہ کمی ہے اس آہ ہرگز اس طرح ہے نہیں گورنمنٹ کول جلی گو داؤنز ہیں اس پر اپلا سٹاک موجود ہے آہ پنجاب گورنمنٹ کول بھی ہے اسٹیکیپی گورنمنٹ کول بھی ہے تو اس اس طرح کوٹہ پھر زیادہ کیتا ہے جس طرح ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو اس طرح زیادہ کیتا ہے اجرے درمیان بھی دسمبر یہ جنور فرمی میں آختا ہوں اس بحث تھا آختا ہوں جی اگر آپ سیمپلیا سے ذمہ دار کو بھی کہنا تو پوری سال دو سکول ہوں دے لیکن اس ٹائم اس تاپٹی کر دی اسٹی مارچ پہ اسٹیک کرنا کا سندھی آجول دیے اپریل بھی اسٹی پنجاب گورنمنٹ پنجاب دی آجول دیے یہ دو ترے مہینے جڑی ہوں دے اس پہ تھوڑا جا سٹارٹیج اس طرح ہوں دے اور کمی پیجی لیکن اس کو بروقت گورنمنٹ سو کوٹا زیادہ کیتا ہے اس بحث تھا فیروک اچھا اس پہ دو چیزان ایک تے ہوئے جی کہ زخیرہ اندوز جیڑے ہیں او متارک ہوئے نوٹنا زخیرہ اندوزی کی تھی آٹا بھی زخیرہ ہو گیا اور گندم زخیرہ ہو گئی یہ ملا علیوی اس پہ شامل ان بڑے بڑے سپلائر اس پہ شامل ان اس پہ کوئی صداقت ہے اس طرح ایک چیز آہ زخیرہ اندوزی یا اس پوائنٹ نال مثلا ہمارا ڈسٹک ہے ایفٹا باہت دا ڈسٹک ہے تو اس در زخیرہ اندوزی دا کنسیفٹ اس طرح ہے کہ جڑا ہمارا ڈیلر ہے پجاب کو جڑا منگال دے وہ باقیدہ ڈیکلیئر کر دے سٹاک ڈیلی بیس سسٹم کو سٹاک دیندے اگر اس کو پانسو آہ پانچ ہزار تھیلائے وہ ڈیکلیئر سٹاک ہوندے اور جس طرح تک یہ ڈیکلیئر سٹاک ہوندے اس کو اسے زخیرہ اندوزی بھی نہ پانے وہ ڈیکلیئر کر دے کہ جی عوام واسے پبلک واسے اور مڈی ریکوائرمنٹ ہے ڈسٹک تھی اور میں نے کو کی کرنا کہ جی تو صحیح آہ جس طرح بھی ہے پنجاب تو اسی ڈیپینڈنٹ نا سیونٹی ایٹی پرسنٹ آستا پنجاب ہوتا ہوئے مڑا کوٹہ جڑے سرکاری کوٹہ ہوندے وہ ٹونٹی تھٹی پرسنٹ ہوندے باقی سیونٹی ایٹی پرسنٹ آستے پنجاب ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہوں تو وہ جڑا زخیرہ اندوزی اس سنس پہ کر دیں کو اگر ڈیکلیئر نہ کریں شو نہ کریں تو وہ باقی ہے اپنا گودام بھی دستے اپنا سٹاک بھی دستے اور ڈیلی بیس جس تھا یہ اسی روٹین ہے کہ اسی فوڈ سٹاف اس کو کہنے ہو اور آسے پھر ڈی سی صاحب کو اپنی ڈیریکٹر صاحب کو ڈیلی جڑی سیچویشن ہوندی ہے جس لیکن وہ کنوے کر دیں اچھا اون میں اس کا لندہ جواب دیو کہ ان اترے امین ایم بیچ ڈیمانڈ کیوں بد جلدی آٹے دی اس دی ڈیمانڈ بد نہیں دی نہیں دی کہ اوپن مارکیٹ پہ جڑی کرنا کونی ہے نا سر چونکہ اوپن مارکیٹ ہوندے اور اس پہ کمی آجل گورنمنٹ کو اسے او کم آجل دی ادر وائز کوئی کمی گورنمنٹ کوئی جڑا سٹاک ہوندے اس پہ کمی نہیں ہونے اچھا ایک چیز اور جڑی یہ لوگ آتے ہیں جی کہ ساڑے ملک تا جڑا آٹے زیادہ تار آٹا سمگل ہو کے افغانستان چلا جلد ہے اس نال بھی ساڑے ریٹس تے فرق پہند ہے کیا آتے ہو توسی آہ اس طرح افغانستان جڑے جلدے وہ اگر ورلڈ فورد یا ان دی کوئی چینل ہے اس دی تروجل دے باقی کوئی سمگلن یا اس کنسپٹ نہیں ہوندہ اگر پنجاب گورنمنٹ دی ہے اس دی کے پی گورنمنٹ کو آج کل ایک کنسپٹ رہنے دے کہ آٹا جڑا آن دے وہ آخر دن جی سمگلے ہو گیا کے پی گورنمنٹ کے پی گدھر گیا اس سمگلنگ نہیں وہ اس دی ریکوائرمنٹ ہے اس دی پراویس دی اس دی ڈسٹک تھی اس بیس ہوتا وہ آن دے اس سمگلنگ دے اس پیچھتے نہیں اور اس دا تو کوئی پابندی آستے آئین دی اس ہوتا لیکن سمگلنگ دی با آمات اب تسی دیتے ہو سوشیل میڈیا ہوتے ویڈیوز بیانگیاں بڑیاں بڑیاں گڑیاں ڈاٹسنا ہوتے بوریاں لدی دیاں وہ پاڑا پچھو جلدیاں ہوتے انتے اس ہوتے کنٹرول کرنا کسی ذمہ داری ہے اس دا گورنمنٹی ذمہ داری ہے اس پی زائر ایجنسیز ہوتا بارڈر تھا اور اس دا بیٹھے دن چیک اینڈ بیلس تا سسٹم ہے اور اگر او تھا کوئی افغانستان جلدی ہو پاکے دے کہ سسٹم ہے لیگل پراسس ہے اور ورلڈ فوڈ دی تروی ہے جس طرح جلدی اس اس پراسس تھی اوکے اچھا میں اگل دا سوچ سرکاری آٹا تے پرائیویٹ آٹا ایکی گل ہو یہ آٹا تے کی ہوند ہے سرکاری آٹے دا کیے سرکاری آٹے دا مایار اس پہ کوئی شک نہیں کیوں میار ہونی ہوندہ کیا باقی اصلا مارکٹ پہ مل دا یہ کیے گل ہے کیوں فرق پہند ہے میار دا آس سرکاری آٹے دے یہ گورنمنٹ سبسیڈی ہے آہ اس ہوتا جڑا سرکاری ریٹ ہے تو اسی دیکھتی ہو کہ اس سرکاری ریٹ ہے بارہ سو پچانمے روپائے آہ ٹونٹی کےجی اور وہی ریٹ وہی آٹا جڑا اگر آہ اس پہ اوپن مارکٹ پہ ہے چوبی سو پچی سو ہے یہ جڑا گئے پہ درمیان گورنمنٹ سبسیڈی تینی ویٹ ہوتا اور اس کر کے اس تا ریٹ اس سنس پہ ہوندے رہ گیا جی میار دا یا اس تی پوائنٹ آف یونال وہ اس طرح ہے کہ اس تا ایک گورنمنٹی پالیسی ہے ریلیزی یا ایکسٹیکشن پالیسی ہے سیونٹی ایٹین اینڈ ٹویل ٹیکنیکلی جس ہمیں سمجھا ہوں سیونٹی مین سیونٹی پرسنٹ او آٹا دے سی ہنڈرڈ کیجی بھی ہیٹین پرسنٹ اس پہ فائن اکرسی ٹویل پرسنٹ برین جس کو چوکر آخر دیں اس کو اس کو کٹسن اور فائن دا آٹا جڑا ہوں دے آم جڑا پبلک آخر دیں کہ جی اس آٹے بھی اور اس پہ فرق ہے اس پہ دبل سپر ہے یا فائن ہے اس پہ ایکسٹیکشن ریشو زیادہ ہوں گی جتنا بران کٹسو چوکر کٹسو تو فائن اس پہ آٹا ہوں دے اور اس تے جڑا سرکاری آٹا خوان دا ہے اس آٹے بھی چو چوکر بھی نکلے دا نہیں ہوں دا میدہ بھی اس بھی چو نہیں نکلے دا ہوں دا سوجی بھی نہیں نکلے ہوں دی تو سی ہی آخران چاہند دے ہو مطلب اسے ساری چیزیں موجود ہوں گی بارہ پرسنٹ چوکر کٹ دیں مطلب زیادہ نہیں جیڑا فائن ہوں دے یا دبل بارہ ٹویل پرسنٹ جیڑا تو سنو میرا شکر سے سیونٹی ایٹین این ٹویل ٹھیک ہے بارہ پرسنٹ چوکر اس پہ کٹ دیں ایسا ہے اور اگر تسی عام چکی دے آٹا دے ہو یا جندر دے جس طرح سے علاقے بھی ہوں دے وہ رتا ہوں دے ہول میل آٹا اس کو آف دیں اس پہ بارہ پرسنٹ بھی ہوں دے ٹھیک ہے وہ رتا ہوں دے اور اس کو چونکہ مارکیٹ پیج آٹا ہوں دے وہ ڈبر سوپر ہوں دے فائن ہوں دے اس پہ اور اس پہ اور تیرہ سو روپے ریٹ ہے یا گورنمنٹ ٹیڈی پالیسی ہے تو اس اس تے مطابق میل والے کر دے اور باقیدہ میل دے آسی آ چکنڈ بیلنس ہے اس تے سیمپل ہوں دے ہر میل دے سیمپل ہوئے دے مصرمانی ایفٹ آباد بھی اٹھارہ میلیں ہر میل دے سیمپل ہوئے دے اور باقیدہ لیبارٹی کلو انالیسیز ریپاؤٹ آئی دیا سٹینڈرڈ ای جڑا آٹ اپس ہوں دے سرکاری آٹا ہے اس تا سٹینڈرڈ دو ہیں آٹ اینال مینٹین کر دا ہے کہ بھئی کھانے بیچے بہتر ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کرے کھانے واسطے یا آزمی واسطے یا میدے واسطے اس پوائنٹ آف یونال اس سب تو بہتر اے ہوں دے اگر فائن دا اگر تسے اس کو کرو تو اس کو جڑا میدے دا ہے یا میڈیکل پوائنٹ آف یونال ہے تو اس پہ اتنی اوچیز نہیں ہوں دی اس پہ گلوٹین یا اوچیز زیادہ ہوں دی ہے اس پہ چوکر ہوں دے آزمی واسطے بہتر ہوں دے اس پہ بہتر ہوں دے باقی ٹھیک ہے اس طرح وہ چٹا اور اب بدکسمتی نال آستے لوگ جڑی ہیں چٹی اس چی آٹے کو یا اس تی کنسٹ پہ پسند کر دی بلکر اچھا اے تے ہو گیا اس طرح انتظر میں دس ہو کہ جڑا آٹا تسی دین دے اور سرکاری آٹا اے کچھ دکانات تسی دین دے اور کچھ لوگ کن کو جلد ہے اے ٹوٹل کتنا آٹا تسی دین دے اور اس طرح دے طریقہ کار کے ہوئے پالیسی کے ہوئے اس تی ترطیب اے پالیسی گورنمنٹی اس تی اے صبح گورنمنٹی کی یوسی بیس ہوتا ویسی بیس ہوتا ڈیلر ہوئے ڈیلر میں فیر پرائک شاپ ہوئے اس واسطے اس طرح ہے کہ جس تی کریانی دی شاپ ہوئے ٹھیک ہے اور کریانی دی شاپ ہونا لازم ہے اس تی وجہ ہے کہ اس کو بندے کو آسے آہ لینسس اسی شکر دیا جس کو غلال لینسس آخر دیں فول گرین لینسس اس کو اسی شکر دیں اس کو لے بعد آسا کل اپلیکیشن دانگی ہیں مختلف آسا پھر ڈی سی صاحب کو کر دیا آہ اور ڈیپٹی کمیشنل صاحب ایڈی ہون دیں وہ اس تی اپرویل دیں دیں لسٹ ہونے کل فارورڈ ہون ایفٹا بعد دیں فلال اس وقت تین سو سنتیس ڈیلر نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور عرصہ آٹھا ہے آٹھ ہزار ایک سو نوے تھیلہ ڈیلی بیسس تھا ٹھیک ہے انہوں سالے دیں برابر تقسیم وجلدہ دو سو چونتیس میٹر تک تنہاستی ویڈ تا وہ کوٹا ہے آٹھ ہزار ایک سو نو اسکل پروڈکشن آٹھی دی اس کو ایسی چونکہ مسئلہ ڈیلی بیسس تھا ایک ڈیلر تا بند بیس تیلا یا پچیس تیلا مہرا فار فلانگ ایری ہے اس پہ ایک ڈیلر جڑے وہ ڈیلی بیسس تھا نہیں کھڑکتا کیریج دا ستان دے اس تھی مسئل کو فسیلیٹیٹ کرنے واسطے میں ویکلی بیسس تھا اس کو آسان کیتے دے ڈیپٹی کمیشن صاحب دی ڈائریکشن نال اس کو ویکلی بیسس تھا سن کیتے دے ویکلی بیسس تھا اس کو ایک دن یا دو دن دو دن سن کیتے دے ویکلی بیسس تھا اس پہ ہنڈرڈ بیگ یا ون پونٹی بیگ اس تھی ویکلی بند جلدیں تو وہ جیپ پچھ بھی کھڑکتے ہیں اس تا کیریج دے بھی مسئلہ لاجلدیں اور پبلی بھی فسیلیٹیٹیٹ جب آٹا تسی دین دے وہ آبادی دنال تسان اس تا کمپیرزن کیتے دے ہے کہ بھئی ابت آباد ڈسٹک تھی اتنی آبادی ہے انہاں دی ضرورت اتنی ہے جسی اتنا آٹا پورا پہ دینے ہیں آہ اس تھی آبادی چودہ لاکھ مثلا جی فلال اس سے اس کو کر رہا ہے یا اگر بیس لاکھوں کرو چودہ لاکھوں کرو تھی مڑی پانسو ٹن ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے ڈیلی بیسس تھا ڈیلی بیسس تھا اور اگر اس کو اسی کرنا مڑی دو سو چون تسٹان ہے تھی درمیان بھی تھرٹی تین سو کے جڑھا ٹن دہ گئے پہ ایسی پنجاب ہوتا ہے ڈیپینڈ نا جڑھا میں آخر نا کہ ایسی پنجاب ہوتا اوپن مارکیٹ تھی ڈیپینڈ نا مڑا کوٹہ جڑھا ہے وہ پانسو یا چیز سو ٹن بڑھن دے وہ دو سو چون تسٹان اس تا کوٹہ ہے آہ گورنمنٹ ہے جڑھا کوٹہ ہے اور جڑھا سرکاری آٹا ہے اس بیس تھے باقی فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ایسی اوپن مارکیٹ تھی ڈیپینڈ نا پنجاب تو ہوتا ہوتا ہے اچھا ایک دوکندار ہوتا کوٹہ تھی لاٹ کر چھوڑے اس کو ہوتا چلا گیا ہے کتھو ایک گاہ کا پتہ لگ سی کہ اے آٹا سرکاری آٹا ہے اوہ سی آٹے ہیں کھڑ کے اوہ زیادہ قیمتیں بیج چھوڑے یہ کس طرح لوکاں پتہ لگ سی کہ فلان دوکان دوکان دے سرکاری آٹا ہے اس ہوتا ریٹ بھی لکھے دے بارہ سو پچانوی روپے فی ٹونٹی کے جی پیس کے لوگ اور اس تو ہوتا دن بھی لکھے دیں پبلک کو عام اس کو کیتی دے اس ہوتا نمائیں جیتا دکاندار لان دیں اور جڑھا بھی پبلک انہوں پتہ ہوندے کہ جی آفتے بھی دو دن انہوں کو لان دیں تو اس مطابق کو کہنے ٹھیک ہے اس دکانداروں کیسے بجتے ہیں ساٹے بجنا اس پہ اس طرح یہ ہے کہ جڑھا دکاندار ہے اوہ بارہ سو پینسٹھ روپے ملتو کنسی ایکس مل رہیٹ ہے اور بارہ سو پچانوی تا دے اسی تیس روپے دے جڑھا ہے اس پہ مارجن ہے تو او جڑھا اس طرح کیریج ہے اسی تیس روپے بھی کیریج ہے اسی پرافٹ روپے دو ہے یا پاچ اس کو اس طرح اوجل لیں اوکی اچھا فوڈ ڈیپارٹمنٹ کم کر دے ہے ظاہر ہے ڈسٹک پہ کم کر دے ہے کتنے ایک سٹاف ہون دے تو سنکول کی مانیٹرنگ کس طرح اسی کر دے ہو آہ آہ سنکول دو ایف سین اسسٹن فوڈ کنٹرولر جی آہ تین آہ انسپیکٹر ہیں اور ایک ایف جی ایسے جڑھے فیلڈ سٹاف ہیں اے اس پیس ہوتا سے کم لگا ہے لیکن یہ تو بہت تھوڑا سٹاف ہے چودہ لگتی عبادی ہے اس سے یہ تو کچھ بھی نہیں آہ اگر اس طرح کرو تو ظاہر ہے عبادی پوائنٹ آف ہیلڈ دے ہو پھر جڑھے مارے ڈیلر ہے تین سو سنتیز ڈیلر ہے اس کو اسے کرانتے بھی ہو ہے لیکن ایز ای ٹیم ورک اسے ڈسٹکٹڈ ڈمنسٹریشن ایسی سائی بھانے آسان دا فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے جائنٹ آسان دا ڈسٹکٹڈ ڈمنسٹریشن نال ملکی اسے کر دی ہوں دیا اور ہر جائی بھی تو سن پتے ایسی سائی بھان بھی ہوں دے ہیں ڈسٹکٹڈ ڈمنسٹریشن سٹاف ہوں دے آسان دا فوڈ دا ہوں دے اس بحث ہوتا سے چیک انڈ بیلنس رہا تھا ہونسی آٹھے تو تھوڑا جا باہر آنے ہیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ تھا اوورال کم ڈسٹکٹ بچ کی ہوں دے سرجر سمیک میں خوراک آتے ہیں تو سنجی ذمہ داریاں کیے کیوں گیاں آہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ تھا بیسک کم جڑا ہوں دے ویڈ پرکوریمنٹ ویڈ سٹوریج ڈ ویڈ ریلیزز ایگو دام تو سنجید ہے ایگو دام آسان دی فوڈ ڈیپارٹمنٹ تھے اس کو آہ مینٹین رکھنا اسو تا سٹوریج کرنا آہ خریداری کرنا پھر بیلوں کو آہ جڑا کوٹا ہوں دے ڈیلی بیسس تا اس طرح ہو کرنا بیسک کے لیے کم ہے فوڈ ڈیپارٹمنٹ اس کو لے بعد فوڈ دا آج دے اس پہ پرائز تھا آہ پرائز تی سٹیشن نال کوارڈینیشن کرنا وہ چیز ہیں اس دے فوڈ ڈیپارٹمنٹ بے اس پہ صرف آٹے دی گال ہو گئی نا اس تو آٹ کے کھانی پینے تی جتنے بھی آئیٹم ہیں او تو سن دے آہ زیرے کنٹرول ہیں یا نہیں توٹلی جڑی بھی فوڈ آہ آئیٹم ہیں اس دے فوڈ دے اس پہ اونا دی کوالیٹی چیک کرنا تو سن دے کامے یا اونا دی پرائز چیک کرنا اس تی پہلے تے کوالیٹی انڈ پوائنٹی اس طرح سے پرائز تےบی آسا اور کوالیٹی واس تے فوڈ آ تھارٹی دا آ qui weight Collect جی 이 ڈی روائرمنٹ اس بھی ہے اونا پھل موبائل بھی او چیزیں بھی آگین ان دے مثل میں اس طرح ہے ان دے کام اس طرح اور جلدے ان دے ڈو میںن ہے آ پرائز تا اور اس تی availability واس تے ir empat燈 تے پرائز ہوا ن coنٹرول کرنا اور جڑا رہ گئی پرائز تھا اور اس کواد بھی جڑی گودام ہیں جی آہ ویلیم بھی ہیں ستارہ گودام ہیں اور اس تو علاوہ دو گودام سالٹ بھی ہیں اور اس کو جڑی گنجائش ہے چوبیس ہزار میٹرک ٹن اس کو گنجائش ہے اٹر ٹائم اے اے شیلڈن یا اوپن رکھتے ہو تو سیلڈ بھی ہے کیونکہ پنجاب بھی تصندے ہو اوپن رکھتی ہے جی سا پنجاب بھی سندے پاس کو اوپن بھی رکھتے ہیں اس کو یہ شیلڈ اور شیلڈ بھی ہیں اوٹھو ملان سندھا کوٹا ہوندہ ہے کہ جتنی ملان جتنا جائی درسی ہو نا اس کو ڈیلی بیس ستا جس طرح ہون اس تا کوٹا ہے دو سو چونتیس میں ٹریک ٹن اے ڈیلی بیس ستا اسے ہو ان کو ملان کو ایشو کر دی کتنیا ملان کام کر دیا ان چاہیے اٹھارہ ملان اٹھارہ ملان ستی فنکشنل اٹھارہ ملان بلکل کام کر دیا ان پی ہیں کیونکہ بہت ساریاں بند بھی ہیں کئی ہیں بشادی آل بند گئیں آہ وہ بلکل پہلے بندیں دیں اس طرح اے جنی اٹھارہ ملان ستی فنکشنل ہے جڑاں کو آسی آہ ویٹ ریلیزز کر دیوں اور فنکشنل اس بھی ہیں ٹھیک ہے تو سندھے گدام ہوندے فوڈ گدام آہ پڑا چنگی بچ اس پر بعد بسند ہے جی آئی ٹی یونیورسٹی ایو تھپی بن دی ہے لیکن او کام بھی نہ ہو کیا او کچھ لوگ جے ڈڈ ہے یا سندھے زارتے سے سندھانا کل ہو اپڑے لاکھیں ہیں چاککنگی یونیورسٹی ہو گا روی تو او کدام ہون تو سنکول ہون یا ڈی سی آہ ویٹ آبادے زیرے انتظام ہون یا کس کل چلے گیا او آسان کول جی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کل گیا او تو آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کہہ دی تھے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ اس تے متبادل آسان کو آہ لینڈ زبین دیتی تھی ہے حویلیہ میں اس تے آہ جیڑے متبادل ہے آلٹر نیٹا سے اس پہ کرسا لیکن اسے بھی آئی ٹی آئی ٹی آئی کام تھے کوئی نہیں کی تا یہ ان اس آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ تھا یا ہندہ ہے بھارہ آسان کولو آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کو آئی نور ہوئے اور اس تے متبادل ہونا سنناسوں کو آہ جگہ دیتی ہے بیلڈنگ تو اسی آبڑی بڑھا دیتی ہے آسی بیلڈنگ دیتی ہے جی ناظرین بریک تو بعد ایک باری پھر تو ساہر کا دیو آخنے جی شملہ پوائنٹ شملہ پوائنٹ ہے بٹ آباد بے چورے بٹ آباد بے چسنل موجودن ڈسٹک فوڈ کنٹرولر شاہد محمد خان صاحب انہوں نے دے میک میں دے والنالگل کرنے آٹے دے بوران تصم بڑی گل کی تی ہے ہون باقی جتنے بھی فوڈ آئیٹم ہیں کھانے پیڑیں دیں چیزیں ناسی ہونا تے بھی گل کر سا اور اس میک میں دے سارے کماؤں تھے انشاءاللہ سارے پروگرام بے روشنی پیسی آہ اچھا تو سنجدی گل کی تی ہے کہ تسی آہ مطلب قوالیٹی بھی چیک کر دے ہو اور پلس جڑا مطلب اس تا وزن وغیرہ یا ریٹن ایک عام شکایت ہے ایج ربی کلو دا آٹے دا روڑ ہے آہ اساں کھدے تولو تسی تسوی چوٹھاراں کلو سا ڈیٹھاراں کلو آٹا نکل دے اسی طرح تسی بڑے سٹوروں دے جنہوں دے پیک ہوئی دیاں چیزیں پیئی دیاں یا دالیاں پیئی دیاں چینی پیئی دیاں اور چیزیں آہ انہوں دے بارے بھی چوی مطلب ایک شکایت ہے جی کہ او مطلب سو دو سو گرام آہ کاٹ پیکنگ ہون دی آہ کھدے تسوی چیک کر دے ہوئے آہ اس طرح کے آہ سپیشلی میں آٹے دی چاکے نا آٹے دی اسی ڈیلی روٹین ہے میں آج بھی آہ میل کو پہلے جلدہ ہوں دا میل کو چیک کر دیں سرپرائز اسی ویزٹ ہوں دے اسی طرح اسی سٹاپ اے ایف سی صاحب ہوں دیں وہ کر دیں آہ وقت دن فوق دن ڈسٹکریٹڈ امینسٹریشن او بھی کر دیں اس تا جڑا ویٹ ہوں دے اندھا سپاٹ اسے کر دیں ہوں دیا اس پر پورا اس بیس کے جی یا اتھا ہوں دے جڑا تھیلی دا یا اس طرح اجل دیں آہ اگر آہ کسی شاپ ہوتا اس طرح ہوتا ہے کہ شکایت ہوئے اور اسوں کی نالیج بھی آہ جو لے ایسے بالکل اس کو ایکشن بھی کر دیا اور نوٹس بھی لیکن دو کلو یا کلو آہ میں تے نہ سمجھا نہیں ہوا گتا اور اس طرح ہے وہ اگر کسی دک کی پلان ہوئے دکاندار اینڈ میل بیلے دا ہوئے اس سنس پہ آگ تھے اگر وائز آہ دس گرام پچاس گرام وہ کیریج دا یا تھیلی دا جستے ہم جلدے اس چیز بھی آگ تھے کمی پیشی باقی اس لیول تک کی کلو یا دو کلو کم ہونا اور بالکل وہ وائلیشن ہوسی اسی اپنی معاشرے ہیں دیکھا تو اسی یہ دیکھو کہ ہر چیز سب سٹینڈر دکاندار اور مل مل دی ہے سب سٹینڈر چیز ہم بندی ہیں ایون تو جڑے میں کپڑے لائے دینے اس کپڑے پر کوالٹی ہیں دکاندار مل جو لگے آتا ہے جس پہ جتنے تاگے پائے تو اس پہ جتنے تاگے پائے اور مل آئیں کام کر دی ہیں آٹے پچھ بھی ایئی معاملہ ہوند ہے کہ دکاندار آخ چھوڑے جی کہ تسی اس پچھ انہی کے جی جڑے تھے او تسی آٹا پائے ہو تسی آر مطلب تھیلہ تھے میرے خیلے نہیں چیک کر دیو نا ایسے رینڈم لی کر دی ہیں اور میں ناکہ تاکہ کسی ایک مل دا چار سو پچھ پن تھیلہ اسی پروڈکشن ہے تو اس کو چار سو پچھ پن کمی کر دا لیکن رینڈم لی ایسے جس طرح بھی جلدیاں اچانک جدر بھی ہیں تو اس کو ترے چار پانچ تھیلے اٹھا کے مختلف جئے ہیں تو پوائنٹا اس کو ایسے چیک کر دیا اور سیم ای چیز جس طرح دکاندار کو جلدیا ادھر بھی ایسے چیک کر دیاں تا ویٹ تا میں نا سمجھ دا کہ ایسے لوکل مل دا میں تو سن پہلی دس کے دا اگر خدا نہ خواستو کی اس طرح واردہ تو اسی او کوئی باقی ہے دا اس پلین نال یا ملنال ملی دا اس طرح ادر وائز عام روٹین اس طرح کوئی نہیں اچھے ٹیکنیکل ایک ٹیکنیکل سوال لوگ کے بھی آخر دین کہ بھئی جڑا میل بچو پہ آٹا پیندہ ہے اسے طبیع کے لوگ پاندہ ہیں اس پہ تھوڑی جی نمی ہون دی ہے کیونکہ جس لئے وہ کراش ہون دی ہے گندم تھے تھوڑی جی نمی اسی ضرورت ہون دی ہے اور نمی جسے سکتی ہے تو سب وزن کٹ چل دائے اے اس پہ چکو حقیقت ہے اے چیز ہے چونکہ نمی ظاہر ہے آہ بانا جڑا آہ ویٹ ہون دی ہے کڑنک ہون دی ہے اس طرح واشنگ پراسس ہون دے ہوئی جیڑا ٹویل پرسنٹ برینڈ کر دین اس پہ محصر ہون دے اس طرح اس طرح علاو ہے تارٹی ترٹین پرسنٹ یا اس طرح جڑا لیگل یہ ستا ہوئے اس کو علاو بھی ہے کہ اس پہ ترٹین پرسنٹ ہونا چاہیے دے چھوڑا ٹھیک ہے اگر اے چیز جس ٹیم ظاہر ہے ٹیم زیادہ لگ دے تو ان نمی دی وہ بھی گراماں بے ہون دے کلوں بے یا اس طرح آرگز اس طرح کمی نہیں ہوا گتی ہوئی میں تو سنتا تھا کہ اگر کسی گرام بے یا کچھ کمی یہ او محصر دا او چیز آج ہوئی اوکے ریٹ سے آنے ہیں ریٹ چڑھے نو مختلف ریٹ ان تمام دکانداراں آپڑے آپڑے ریٹ رکھے دین آٹا ہے چینی ہے دالیاں اور چیزان اور جرس ساتھ کو جڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹور آن اونا دے ریٹ آپڑے ایکویل کے انہی وقتے برابر کے انہی وقتے خاص طورتے جڑے سڑے فوڈ آئیٹم اس تھی فوڈ آئیٹم دے طریقہ کر رہے جی اس تا جڑے آٹ سے ریٹ دین دیاں اس تھی ڈسٹرک کمیٹی ہوں دی چیرمن ڈیپٹی کمیشنر صاحب ہوں دین اس کل بعد باقیدہ جتنی سٹیک ہولڈور ہوں دین ان دی باقیدہ میٹنگ ہوں دی منتلی بیسس تا یا دو مہینے بعد اس تا ریٹ فیکس ہوں دے اور اس واسی طریقہ کر رہے ہیں کیسے ریٹ کرنے آہ اس تو پینڈی تو سے او تھا ریٹ ہے کسی چیز دا دال یا چاول دا سو روپائے اس ہوتا ٹرانسپورٹیشن کیریج انڈ پیکنگ آہ پرافٹ او دس روپائے سے دینے پر آہ پر کیجی ڈال اس بیس ہوتا ریٹ فیکس ہوں دین آہ اور اج کل تھوڑی جی جڑے مسائل ہیں چیز ہیں چونکہ سٹیبلیٹی نی آہ ریٹس اپس انڈ ڈاؤن ہیں آہ فیول دے باقی چیز ہیں دے اس پوائنٹ آف یونال اور او بھی آنڈ کل تقریباً مڑی ہوئی یہ میٹنگ ڈی سابڈا دی انڈی فروری دی فرس ویک پہ انشاءاللہ اس دی میٹنگ ہو سی اور ریٹ فیکس ہوں سی ریٹ مطلب تو سی مہینے چے ایک باری فیکس کر چھوڑ دے ہو اس پیچے توساند اے آج دے مند سبزی تے زائر او ڈیلی بیس تے ہوندے نا آہ سبزی دا اس طرح جی ڈیلی بیسس ہوندے اے آنڈ دے کی فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے کر دے اور نہیں کر دا آرلین دے مارننگ آہ اس تا فوڈ ڈیپارٹمنٹ تا انسپیکٹر اے ایف سی ڈیلی بیسس تا ہوندے روستر بنے دے ہو تھا ہوندے ایسی سہی بان ہوندے اندھا سپارٹ ڈیلی بیسس تا اے ریٹ ایشیو ہوندیں گی لیکن تساں میں دستا کہ جڑے تساں دے بڑے بڑے سٹور ہوند او فالو نہیں کردے تساں دے ریٹس ہوندے رونا پڑے مطلب انہ دے کمپیوٹر بے ساری چیزیں فیڈ ہوئی دی ہونگی تو جڑا بندہ سودا کندہ ہوتھو یو ماردین تے چاہدین کسی جائی کوئی ریٹ تھی گال نہیں ہوندی ہم دکاندار بھی گراؤں بچھوی ریٹ شیٹ آلی گال نہیں ہوندی گراؤں بچھتے اپنی بادشاہ ہی ہوندی یہ چیک نہیں ہوندہ ہوتے اس اس دے مطلب اے جڑی ایک مطلب اگزیتی ہوندی یہ ایک صارف نال یہ کس طرح دور روکتی ہے اس دے اے اور میں مثلا اپنی فوڈ ڈیپارٹمنٹ دے دستوں کر رہا اس مہینے اس دے آج تک اقریباً چار لاکھ فائنس ہن کیتے تو وہ میں کوئی خامخواہ بھی نہیں کی تا کسی وائلیشن کی تے اور اسی ریڈ بیعث تا کیتے تھے دیلی بیعث تا آج تے ٹیمان نکل دین اسی طرح ڈسٹرکرٹمنسٹریشن دی ایسی سائیبان بھی نکل دین آج تا جائنٹ پی بھی اس طرح ہوندے اور اگر اس دو لاکھ یا چار لاکھ فائن کر دیا تو وہ کوئی خامخواہ تے نہ کر دی یا کوئی اسوں کے بیعث تے کوئی اس تھی وائلیشن ہوندی اور اسی ریڈ تی بیعث ہوتا ساں کر دیا اور ریگولر ایسی چیک اینڈ بہلے سا تو ساں کل جڑے اختیارات صرف فائن دین یا توسی کسی بندے ہیں مطلب آرسٹ وگراکتے پرچہ اسے خلاف ہوگتا ہے یا نہیں ہوگتا بالکل پرچہ بھی ہوگتے اسے جیل بھی پیج دیوں اور پیج دی بھی اس طرح اس کو جیل جی سزا بھی ہوندی ہے پنشمنٹ اس ترکیب نال بھی ہوندی مرگی آلے پاس سے آنے ہیں مرگی تا ریٹ ظاہر ہے اتے جلنے جلنے کسی جائی چلا گیا ایک چیز مرگی پہ جڑی ہے اس ریٹ لسٹ ہوندی اس تے بھی لکھتا ہوند ہے کہ مرگی کا کھلا گوشت فروغ کرنا جرم ہے اپٹ آباد شہر بچ ہر دوہ دکندار ایک امپے کر دے سارے انسامنے میں کوئی دور دیگال نہیں تھی کیوں نہیں کنٹرول کر رکھتے ایت اس تی کا انفارمیشن پبلک واسطے اپٹ آباد وائد ڈسٹک ہے جس پہ اصام باقیدہ نرکنامے تا لکھے دے کہ جی اس کے سامنے زبا کرسو اور بیٹسو اور اصام پابندی لائی دیئے گوشت ہوتا باقی ڈسٹک اگر ہیں اسلام آباد ہے اس تا باقیدہ گوشتا ریٹ ڈسٹے دون دے اور اس چیز کو علاو اس واسطے نہ کر دی اللہ نہ کرے سوسائیٹی بھی وہ چیزیں آرام والی یہ دکاندار جڑے اس سواستی بھی بہتر ہے کہ اس سارے افتسامنے زبا کریں اس سہل اچھی ہو سی اسو طبی یقین ہو سی سارے افتہ آج کل تقریباً سب تو زیادہ ہے اس تی ڈسٹک پہ ہے اس تی نوٹس پہ اور یہ جنہ میں سب تو زیادہ مروب والی دا اس تا اے پراولم ہے کہ وہ اس تا گوشت پہ ایچتے اور اس تی وہ یہ آرگیو کر دے کہ میں جڑا گوشت بروغان نہ فیڈ کھانے اس طرح اس تا وزن کا موجل دے اس تا پر کے جی ٹونٹی روپیز یا تیس روپائے یا پند روپائے جڑا گوش ہو دیں دے وہ میگا دیں دے اس پہ آپ پی کوریج کر دے لیکن وہ غلط ہے اور اس تی وائلیشن کر دے اسی بیعث ہوتا ہے جی تقریباً کافی دکانہ اس تی سیل بھی کی تے اسی فوڈ ڈیپارٹمنٹ فائن بھی کی تے اور اے وائلیشن بلکل آج کل ہے اچھے گوشت نہ ریلیٹڈ سوال ہی ہے قصائین یا دکانہ پہلے قضی ابتباد دی اسی مثال کے نا ایک خاص مارکیٹ ہے یہ ابتباد ہے چونہی موجود ہے جسے کونسول دیو مارکیٹ اس مارکیٹ پہ چندر ہونا اس نہ کوئی قصائی دی دکان نظر نہیں آن دی کوئی مرگی دکان نظر نہیں آن دی ساریاں آم مارکیٹہ میں دکانہ آ رہی ہیں اس نہ لکے ہوئے کہ ایک تاب فون ایک بدبو ایک گندگی مطلب بازاران جاندر نظران دی انہوں تے کوئی تو سنگر چیک نہیں ہوں دا کہ بھئی ایک قصائی دکان جڑا ایک آم مارکیٹ پہ نہ کھولے مرگ دی دکان ایک آم مارکیٹ پہ نہ کھولے اس ہوتا خیر اس طرح پابندی تھا میں نہ سمجھنا کہ اسی دیپارٹمنٹوں سے لائف سٹاکتی اس طرح ہوں دی اگر وہ پرمیشن دینے زندہ تھا زندہ تھا یا ہونڈا وہ کر دین سر تو اس تی جڑی بھی پرمیشن ہے وہ چیزیں لائف سٹاک یا اس تی پارٹمنٹوں نے آن دی اس تی پابندی اس تی طرف کوئی بہن ہے کہ جی فلان جی تو کھولاکتے ہیں یا نہیں کھولاکتے ہیں اور نہ اس تا کوئی اس واس تی کوئی ریجسٹریشن ہے نہ کوئی اس تی لینسس سے مرووالا یا گوشت انتظامیت زمہ داری ہے نال آستی فوڈ ڈیپارٹمنٹ اس تی کنیشٹ جائنٹ اس طرح چیز آج لی لیکن جس طرح پبلک تی ریکوائرمنٹ ہے یا جس طرح آبادی ہے ہر بندہ چاندے کہ مجھے کو دیلیز ہوتا اور نزدیک چیز مل جو لے اس بیعث ہوتا پہلے تو ٹھیک ہے جگہ ہوں دیا سی اور اتنی ڈیمانڈ او چیز بھی نہ سی اور ہر پوائنٹ تا ہر گلی محالے بے بندی دی ضرورت ہے اس کر کے جڑا بھی ہوں دے تو اس پچھانی دی کوشش کر دیں وہ تھا جو شاب کھول دیں ٹھیک ہے اس تو آج لی ہوتلان ہوتے سرڈے جڑے ہوتل اور انہوں خاص ہوتے چھوٹے جڑے ہوتل بازاران دے اندر موجوداں انہوں دے کچھے نا تو سی جل کے دیکھو مطلب پانڈے بھی گندے انہوں دے جناب جس طرح پکان دیں وہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہوندہ انہوں دا ایون جتے مطلب وہ لوکاں روٹی کھلا رہے ہیں انہوں جا بھی گندگی ہوندی اساں چیک کرنا بھی تو سندھی زمدہ رہی بلکل اس تھی بھی زمدہ رہی ہے اس طرح اس واسی سپیشل ڈیپارٹمنٹ فوڈ آتھارٹی بھی بھی بند گی وہ بھی کر دیں بلکل اس پہ سارے کو زمدہ رہی بھی اور چیک انڈ بیلنس کر دیں کوشش اپنی طرف بدقسمتی نال جڑا ایک کسی انسان دی اپنی جس طرح خود اس طرح بھی نہ کرے اس دی فائن ہونا اس دی جیل ہونا مسئلہ ٹھیک ہے اس دی پنشمنٹ چیز کر کرنے لیکن نال اگر وہ پبلک دی یا اس آٹل والی دی اپنی آلت کو بدلنے دی کوشش اس طرح یہ آسی کوشش بھی کر دیا انہوں کو آویئرنس بھی دین دیا کہ چیز اگر او دین دین بجائے یہ تھا بندہ اسپتال جلے اس سے کھا کے اس سے میار بھی ہوئے اس سے صفائی بھی ہوئے تاکہ لوگ اس سے گاگ بھی بنیں اس سے اچھا ہی اس بہتری اسواسی اور اس سے کاروبار بھی بہتر ہو سی جی دی چیز اوٹرالا استعمال میں آئل دیگال کرنا میں کسی کمپنی دانا آنا کھن دا چند کمپنی انجنیان دا آئر سٹینڈرڈالا آئل ہوندہ ہے لیکن باقی سب سٹینڈرڈان روز تو بھی تلے چلا جلدہ ہے کھلا آئے لوگ ان کے استعمال کر دیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ دے بارے بیچ لوگ کے گل آتے ہیں دو ڈیپارٹمنٹ ہے جن تسی فوڈ ڈالے تے دو گئی جڑے ہیلتھ انسپیکٹر انہ دے بارے چاہتے ہیں کہ انہ دے خاص قیمت ہوندی ہے اس نے تسی ادا کرو پھر تسنی آپری بادشاہ یہ جو مرضی ہے کرو کھلا اس پاس سے بھی تسنی دیکھا ہے کہ تسنی دیپارٹمنٹ دے جنی کرپشن ہوندی ہے اس طرح کنٹرول وقت ہے اس طرح تے اور آخری سننی کرنی والی گلین کی جی چیزی فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے یا فلانڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اس طرح ڈیلی ہے منتلی ہے آخری والی چیز ہے آج کل تسنی پتے ہیں ایک سوشل میڈیا دے بھی پبلک بھی دکاندار بھی آرگز اس طرح چیز نہیں ہوندی اگر کوئی غلط کر دے اور اس تی کوئی آئل دی یا کوالیٹی یا اس طرح کر دیں کہ آج کل تے شکر الحمدللہ کیا اندر سپارٹ فوڈ اتھارٹی جریہ گی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے موبائل لیب بھی ہے موقع تا اس ہوتا کارروائی ہوندی ہے اور وہ کر دی بھی ہے اس بیس تے بھی اور اس تے فوڈ ڈپارٹمنٹ دی چونکہ ہونڈ کوالیٹی ڈپارٹ آف یونال ہوندہ بیسیکلی ڈوبین ہوندہ ہے اور وہ کر دینا اپنی روٹین میں میں ایک گزارش کرنا میں تے تسنی دپارٹمنٹ آف فوکس نہ کر دا میں مختلف ڈپارٹمنٹ سی گل کرنا سرکاری ملازم جڑے ہوندے نکمین دے دس سکیل دے بارہ سکیل دے پندرہ سکیل دے اس بندہ لائف سٹائل دیکھتا ہے تنخواہ اس تیجری ہوندی اس کو گڑی رکھی دی بھی لگتی گڑی پہ استعمال کر دا اس تے بچے بہت اچھے ہیں سکولاں پہ پڑھ دیں جناب اس تا کار بہترین اس تے بڑھائے دا اس تے چیک ہونا چاہیے دے نا کہ یہ سارا کچھ تنخواہ پہ چوتے میرا خیالے زمانے پہ پورا نہیں ہوندہ اس ترہاں دا ترہاں دا کوئی نظام ہے اعتصاب دا بلکل اعتصاب دا نظام ہے کوئی چیز اگر اس طرح ہے ہائی لیول تا ڈپارٹمنٹ راستی کوئی اگر اس طرح بندہ کوئی چیز اس پر آجولے اس کو سسپنٹ بھی ہوندے ٹرمینیٹ بھی ہوندے باقی کا روائی بھی اس سے خلاف ہوتی ابتباد بھی کوئی جب مثال ہے کہ جرات سویدہوں کی اسی بندے ہم سن ٹرمینیٹ کیتا ہوئے پھر وہ ٹرمینیٹ ہوئی گیا ہوئے کوٹ سنبال نہ کر چکے اور میں نا کر رکھتا کہ افتباد والے کو تسپنٹ بھی کر کے نہ یا کسی اور کو کر کے نہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کوئی افتباد بھی پہلے کوئی اس طرح چیز ہوئی دی ہوئے تو کارروائی بالکل ڈپارٹمنٹ کی تھی اگلی غلطے آنے ہیں بیکریہ اور بیکریہ دے بارے بچوی شکایات ان کے انہوں دا جڑے مطلب بسکٹ پڑھان دیں جڑے کیک بگیرہ پڑھان دیں اس بجری چیز انگریڈنٹس ہوندیں وہ ٹھیک نہیں ہوندے انڈے دے بارے بچا ہے کہ جی کیوں گنڈا خراب ہوئی دا اس بچ استعمال کر دیں لیکن انہوں نے چیک اس طرح دا نہیں ہوندہ وجہ کہ سٹافتی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس طرح کے مختلف ٹیموں جن سٹافتی کمی اپنی جی تو اسی لیکن کوشش ہستی ہے کہ چیک اینڈ بیلس ہوئے اور پھر بھی اس پوائنٹ تر آج ہلنا کہ فوڈ آتھارٹی باقید ہے ایک ایکٹیو ٹیم ہے بڑی موپیلائز ہے اور آج کل کل پرسوں بھی کیتے ہیں اسی مختلف بیکری ہیں انہوں نے سیل بھی کیتے ہیں تو اسی نوٹس پیچ بھی ہوسن انہوں کو سیل بھی کیتے ہیں انہوں نے خلاف انہوں نے کاروائی بھی کیتے ہیں اور وہ ریگلر کر دیں تو اسی بھی اس طرح ہے لیکن بیسیکلی دا فوڈ آتھارٹی دا ہے وہ ریگلوریس چیز کو کر دیں منیٹر کر دیں بیگلی دا گدا میں جیسا کارخان ہے جیسے ہوتیار کر دیں مال مٹھائیاں بڑھان دیں باقی چیزیں بڑھان دیں اس اسے کی طریقہ ہونا چاہی دیں مطلب اسے بھائی لاز کے آختیں اسے صفائی دا کے اسے فرش کے جو انہیں چاہی دیں اسے دیواراں کس رنگیاں ہونا چاہی دیں اسے پانڈے کس طرح دیں انہیں چاہی دیں اس بارے بھی اس بارے بھی اسپیشلی افٹ آباد کر کے نا اگر کوئی جارت سے پہلے دیکھے اسی جب انہیں فوڈ آتھارٹی تقریباً آگئی اور بیسی کلون در ڈومین ہی ہے کافی جائیتا ہے تو اسے دیسو ایون تندور والا ہے ایون کساب ہے ایون بیکرز والے ہیں تو اسے اندھی فرش کو اندھی چت کو اندھی صفائی کو کافی بہتری کافی بہتری آئی ہے اس طرح کافی انہوں نے صورتا کیتے ہیں اور وہ دا کم کیونکہ بیسیکلی اس طرح کولیٹی دے بے شک کو کافی بہتری یعنی ہنڈر پر سکتوں میں ناک تھا لیکن وہی دی بہتری اچھا ایک شکایت عام جڑی ہے شہر دے اندر کیتی جلدی کہ بھئی کوئی بیکری ہے بیکری آلے آپ کی بیکری سے دکان ظاہر ہے انہوں کو چھوٹی دکان ہو دیئے وہ زیادہ کرائے ہیں وہ اپنا گودام یا اپنا کارخانہ کسی اور جی رکھتے ہیں وہ زیادہ تر بنا دے کارخانے آبادی دے اندر موجود ہیں جی تھے کنجسٹڈ آبادی ہے تے او لوگ اونا تو زیادہ متاثر ہوندے نو تو اس ماہول جڑا خراب ہوئی دے ہوندے بو آن دی یہ باقی چوہ بہت پیدا ہوندے اینا بچ اس تا لوکا نقصان ہوندے اس تو تے کو قانون ہے کہ بھئی یہ کسی مطلب آبادیہ لے لاکے بھی نہیں بڑھنکتی ہیں اگر کسی کو اگر اس قسم دی دائے بائیں کسی کو ہے تے وہ کراکتے ہیں انفارم کراکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو کراکتے ہیں ڈسٹکریڈر بینسٹریشن کو کراکتے ہیں اور بالکل اس ہوتا ہے اس ہوتا ہے کاروائی ہوسی ہے اگر کسی دا اس تی باہول دے پوریٹ آف یونہ آل اور اس تی کوئی ڈسٹربنس ہے تو بالکل اس ہوتا ہے کاروائی کرسے ہیں اس کو چیفٹ کرسے ہیں اس ہوتے میں مزید گال کرسا ہے لیکن ایک بریک ان نہیں پہاگی یہ بریک ان نہیں اور اسے بعد آذر ہونے ناظرین ایک نہیں کیجئے بریک اور بریک تو بعد پھر آذر ہونے جی ناظرین بریک تو بعد ایک بار ہی پھر تسان شملا پائنٹ پہ چرکہ دے آخری ہیں جی شملا پائنٹ ابٹ آباد بیچے اور ابٹ آباد بی ڈسٹک فوڈ کنٹرولر شاہد محمد خان صاحب سردن موجود ان ابٹ آباد داجرہ محکمہ فوڈے اس سے متعلق سی گلکت کرنے ہیں بریک تو پہلے میں سن الگلپ ہے کرنا ہے کہ بھئی تسان خیجی کے لوگ اگر ملے ہم بیچ اس طرح اندکار خانے ہیں شکایت کرنے تسی ایکشن کرنے ہیں لیکن آلات سو پتا ہے ساڑے ملک تھے اس طرح اندن کے ایک آدمی اگر شکایت کر دا ہے تو پھر وہ کھولی دشمنی ہو جل دیئے دیپارٹمنٹ آپنی زمدار گیاں آپ کیوں نہیں پوریاں کر دا بلکل دیپارٹمنٹ بھی کر دیئے اور اس تا بیسیکلی جڑا ہے فوڈ آثارٹی دا جڑا انو سی دین دن یا ریجسٹریشن کر دیں فوڈ دیپارٹمنٹ دا کم نہیں بلکل فوڈ آثارٹی دے وہ باقیدہ وزٹ بھی کر دیں اس پوائنٹ تا بھی اور اس کو لباد اس تی ریجسٹریشن کر دیں انو سی دین دن باقیدہ پراپر اس چیز کو دیکھ دیں اور اس تیجری پرمیشن دین دن ریجسٹریشن کر دیں انو سی دین دن اس تا وزٹ کر کے پھر کر دیں دین دین دن اچھا انہوں نے شادی آل جہاں جہاں آبادی بددی شہران دیا آبادی زیادہ ہون دیا بلکہ گراہوں میں یہ معاملہ ہو گیا کہ ان ساری شادیاں جڑی آئیں یا بڑے جڑے تقریبات انہوں سارے شادی آلان پر چاہ گیا شادی آلان پر کچھ شادی آلان دے بارے بھی تیارتے ہیں ان کو انہوں نے سٹینڈرڈ ٹھیک ہوندہ ہے لیکن زیادہ شادی آلان دا سٹینڈرڈ ٹھیک نہیں ہوندہ اور فوڈ ڈیپارٹمنٹ آس ہوں تھے نظر بھی نہیں آندہ تو اس معاملے پر تسی کے آتے ہو کہ بھئی تسی شادی آلان چیک کرنا مشکل تھے نہیں اب تباہ دیکھتے گنتی کرنا تو میرا خلیت تری پینتی شادی آلان سن تو انہوں نے دیلی بیس سے بھی چیک کی تا جو لگتے ہیں آہ بلکل فوڈ ڈیپارٹمنٹ بھی چیک کر دیں باقی اداری بھی کر دیں اور بڑی اچھے ہے جس طرح تسیخ تیسین پینتیسین یہ تا ایک کمپیٹیشن ہے جس تا میار ٹھیک نہیں جس تی چیز ٹھیک نہیں تو میرا خیال تا تقریبا جس تا ایونٹ ہوندے اس نے رجوع بھی نہیں کر دیں تو ایک کمپیٹیشن بیس ہوتا بھی ہو چل دیں اور کوشش ہی ہون دی انہوں نے دی کہ بہتر کر دیں ہر ایک دی کمپیٹیشن بیس ہوتا وہ اپنا میار اپنی پوالیٹی انڈ کوانٹیٹی اس کو بہتر کرنے دی کوشش ہو کر دیں نہیں وہ تے کر دیں وہ تے مقابلہ ہونا دا لیکن اے وے کہ اکمت شادی ہے کوئی ہے گراند لوگ آ رہے ہیں انہوں نے شادی ہو گیا انہوں نے کھانا خراب ہو گیا انہوں نے بہت کٹ لوگاں دسنا ہو سی یا دسنا بھی اگلی باری پھر معاملہ ایک کچن میں جو کچھ تیار ہو رہے ہیں ایک منمائندہ موجود ہوئے فود دیپارٹمنٹ تھا یا جڑی بھی اتھارٹی فود اتھارٹی اس دا موجود ہوئے کہ جڑا ہے کہ چیز چیک کریں نہ صرف شادی آلان دے بلکہ آج کالتے دوگا کام بھی لگ گیا سینٹر بن گئے اندیگی سینٹر ہی میرا خیال اس دا آتے ہیں آجی اتھے بھی سٹینڈر دا خیال نہیں رکھے جلدہ نہ کچھنے یا شادی حال ہیں یا کوئی آٹل ہیں اس دا کوئی ایسی پرمنٹ اس دا نہیں چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یا اس دا کوئی فیڈ سٹاف موجود ہوں دے سرپرائز ویزٹ اس دا ہوں دے مختلف دار ہیں دے ہوں دے فود اتھارٹی فود دیپارٹمنٹ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ سرپرائز ویزٹ ہوں دے اور اس دا چیک اینڈ بیلنس ہو رکھتے ہیں سر ایک چیز اورے جڑی آسان دیکھئے کدے کدے ساڑی میوسپل کمیٹی ہوں دی یہی تے اجڑا ساڑی اپڈپاد بچ مذبہ خانہ آیا جتے جانور زبا کی تے جلدے اس تو بعد پھر کسائیاں دے تے جلدے پھر ایک ڈاکٹر دی ایک سٹیمپ لگی دی ہوں دی سا ہم نے گوش ٹنگے دا سٹیمپ لگی دیا نظر آن دی ہیں آج کل کسائیاں دیا دکانوں تے نا سٹیمپ نظر آن دی تے نا یہ پتہ لگ دا ہے سنکویا کتے گیا ہے پھر اوپڑے اوپڑے طور تے کسائیاں اپڑی جائیاں بڑھائی دیاں مختلف تے اساں پتا ہے کہ کون دن تے تساں بھی پتا ہو سی تے کیوں نہیں ہو وہ تے پراپر جائی ہو تے کون دے اونے ڈیپارٹمنٹ پر ہمیں میسپل کمیڈی تے ختم ہو گئی ٹی ایم اے بن گیا اس دکڑا ڈیپارٹمنٹ دی لائشٹاک ڈیپارٹمنٹ ہے باقیدہ ہے ڈاکٹر جلدین اس طرح تو سم پہلے شروع بھی کی جاتا ہے کہ کولمنڈی یا جدھر بھی اس دے بن دیں اس کو باقیدہ ہو تھا ویزٹ ہوندے ہوندہ اور وہ سٹیمپ کر دیں اسی اس پر اگر دائیں بائیں یا دودرات اس طرح ہو سکتے کوئی اس اس طرح زبا کریں ادر وائز اس سسٹم ہے اور لائشٹاک تباہ کیدہ ڈاکٹر جلدیز اور وہ کر دیں اس کو خر جلدہ تے میں آسا ہی پتہ لگیا کہ اس ٹیمپ چڑھی اس کا سائیہ جو بیچ ہوندی کونے حالا ہوندہ ہے وہ آبی اس ٹیمپ لاندہ ڈاکٹر صاحب دا بھی معاملات چو بھی ہوندے سوتے ہوئے اس مارکٹ پر اگر آگیا گوشت تے کس طرح پتہ لگ سی کے یہ رہ گوشت کسی بیمار جانورد ہے عام لوکاں تے اسی پہچان نہیں ہوندی تے تسان دے دیپارٹمنٹ دی کتھے کچھ ذمہ داری ہے کہ بھئی تسی گوشت تنگے دا بیک رہے ہیں آہ پھر جس آلت بے بیک رہے ہیں آج کال تے سیال ہے چلو مکھی نہیں ہوندی لیکن گرمیاں بیچ چوتے مکھیاں پنگار کر دیا ہوندی کچھ جالی نہیں لگی دی ہوندی باقی کوئی صفائی دا انتظام نہیں ہوندہ اے چیک کرنا میں لائف سٹاکتی ذمہ داری ہے یا تس نہیں ذمہ داری ہے اے ایس اے فوڈ ڈیپارٹمنٹ آہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ آہ ڈسٹکٹر امنیسٹریشن اور فوڈ آتھارٹی سارے ایس اندھی ذمہ داری بھی ہے اور ایسے اس کو لوبریزیں میں نہ اور آہ تقریباً آہ بلکل وائیولیشن ہوندی ہے اکثر اس طرح ہوندے کہ باہر آہ کردیں اس طرح ڈسٹ بھی لگ دیں آہ مکییں بھی ہوندی ہیں اور جالی اس طرح کوشش ہی ہوندی ہے اور یہ ہے بھی اگر وائیولیشن ہوں کر دیں تو فائن یا وہ چیز بھی کر دیں لیکن انہوں کو آویرنیس دے پوائنٹ آف یونال بھی کر دیں کہ مسکہ ہم جالی دیاد تک ہوں کر رہے ہیں شیشہ بھی ہونا چاہی دیا کہ دسٹ نہ جولے اندر آہ گوشت کو اندر رکھیں یہ پوائنٹ پھر میں تو سن دی اس پوائنٹ اسی کساب دی بھی باقی جلی ہے کہ کافی ہاتھ تک فوڈ آتھارٹی جسٹم آئی ہے کافی بہتری اس پہ ہوئی ہے کافی ہاتھ تک ہوئی ہے اگر انڈر پرسن نہیں تو کافی بہتری آئی ہے یہ جڑا شیشی والا ہے جالی والا ہے کافی اس پہ بہتری ہوئی ہے تو سن دا خاصا کام آہ ان فوڈ آتھارٹی کو چلا گئے ایک ڈومین ایک ڈومین ایک پوائنٹ آف یونال اونہ کول آئے دے انڈر ڈومین ہی ہے توٹلی اس ہوتا ہو کر دیں تو اس پہ کافی انشاءاللہ بہتری ہوئی ہے فوڈ آتھارٹی دے بارے کوئی تفصیل سن کو لے کہ انہوں کل سٹاف چڑھا انہوں کل سٹاف پورا ہے یا تو سانا ہی آلے ہیں انہوں دا بھی نا اس انہوں کل ماشاءاللہ موبائل لیب بھی ہیں سٹاف بھی ہیں انہوں کل اور ایکسپارٹ او بھی ہیں لیب والی انہوں چیزیں اندر سپارٹو کر دیں اس چیز کو انالیسیس دودھ خاص طورتیں کھولا دودھ جڑیس کھولے دودھ دے بارے بھی بہت ساری شکایات آن دیا بلکہ کوئی جاہتے ہیں جو کیمیکل کول کے پتہ نہیں ہو آپڑے توڑتی دودھ تیار کر دیں تو واشنگ مشینہ بھی تیار ہو جلدہ اور مجھ رکھ رہے دی لوڑی نہیں پہن دی اس دودھیں چیک کرنے تھا طریقہ کار کیوں تھا اور کس طرح پتہ لگ دائے کہ دودھ خالص ہے یا نہیں یہ پھر کچھ کی صورتی بھی ہے اچھے بھی ہے کہ ایک آتھارٹی یا ڈپارٹمنٹ سوازے بن گئے اور نہ صرف بن گئے انہوں کو موبائل لیب بھی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف انٹری پوائنٹ جیدن اوہ تھا بھی وزٹو کر دیں چیک کر دیں جی طرح شاب کو بھی وجل دیں نال ڈسٹک ایڈمنسٹریشن باس دیں جائنٹ ایکشن ہون دیں ٹوٹلی ان دی موبائل لیب بھی ہے اس دی لائف سٹاک والن دی بھی ہے فوڈ آتھارٹی دی بھی ہے اور اسو تا بھی کافیات تک انہی طرف کاروائی ہو رہی ہے اور بہتری ہون دی مطلب سارے ایڈپارٹمنٹ ملک اسو تے ایکشن کر دیں تو اسے اسے نتائج بھی سامنے آن دیں عام طورت اسی دیکھنے ہے کہ سرڈی دکانوں جو دو دون دیں اس تو دا سٹینڈرڈ نہیں پھر ایک چیز میں اور دیکھئیے تو اساں شاید ابزارف کیتا ہوئے میں بڑے مطلب قریب تو اس چیزیں ابزارف کیتا ہے کہ ایک دکان کھل دی ہے دو دے دی ایک بندہ آنکہ دکان کھل دے جناب وہ کچھ سالہ بہت اسی ہیں چار دکانوں جلدیاں اتنا پرافٹ دودھ بچ ہے مطلب خالص دودھ بچ ہے اس پر جتنا پرافٹ ہے اس بندہ بزنس بد دے یا ایو ایس سلسلہ ہوندے اگر وہ ٹھیک ہے اگر کوئی دو نمری یا اس طرح کر دے کوئی اور پوائنٹ آف یونال پہلے یہ ہوں دا سا جسٹے میں بار بار تو سمجھ فوڈ تھارٹی دی اس پوائنٹ نلٹان دا میں سیمپل کر دا سا دو مہینے بعد سال بعد اس طرح ریزلٹ آوے اور شکر الحمدللہ لیب ہونا کول ہے اور یہ مڑی موقع تا چیک ہو جاتا ہے موقع تا چیک ہو جاتا ہے اچھا دودھ ریٹان دے بارے بچی بڑا ہوئے ابتر بات بیچ اچھا اس کار دین ایو دودھ ریٹ پہ کتنا فرق ہوں دے پانی روپے دا یا اس طرح دس روپے د چونکہ اس پر اگر پراسس یا اس دہی دے دا اس طرح جلدیں وہی فرق کر رہی جلدیں ٹھیک ہے لیکن کئی ایک سو ایسی روپے کلو پہ بیجتے ہیں کئی دو سو روپے کلو پہ بیجتے ہیں نوے جی خالصے جی ایک بون سارا خالصے جی ایک خدا دی قسمیں خالصے جی مدب ایک معاملات بھی اسی دیکھنے ہیں نا تو اس پہ چیوے کہ اس ہوتے کوئی چیک آہ اس طرح میں جیڑی شاپ والے بھی آختیں یا پبلک بھی آختیں یا دکاندار سپیشل بھی آختیں اس پہ میں نہیں لکھے دا کہ دو نمبر یا تین نمبر دودھ تے دودھ خالصی ہی ہوں اور ہونہ اس طرح وہی قیمت بھی اس طرح ہوئی ہے اور ہونہ بھی اس کو خالص ہونا چاہیے ان مطلب میں ایک دن ایک دکان دو دے دے خیر ریٹ اس طرح ٹھیک نہیں ہے میں کال کی تی مقامی پولیس ٹیشن ہاں انہا آخر جی فود ڈیپارٹمنٹ تا کامی سڑا کام نہیں لیکن تسان اور کن جو کو رابطہ کرے تسان دے مرک میں بارے بھی بہت سارے لوگاں پتا بھی نہیں اس طرح اے جی اس طرح کائین انفارمیشن پبلک بھی اس طرح جیڑا نرخنامہ ہیں مثلا فروڈ سبزی دے باقی دے اس طرح کنٹیک نمبر اس طرح ڈیپٹی کمیشن آفیس طرح بھی ہے اور فود ڈیپارٹمنٹ لیکن اور نرخنامہ لگے دا ہوندے ہے تا قریب پندرہ سولہ فود دور اس سامنے دے نہیں لاکے رکھے سیم اگر دودھ والے کریانے والے اس طرح نرخنامہ تبھی اسطح لکے دو ہوندے باقیدہ کی جی شکایت کر کے ہوتے ہیں فود ڈیپارٹمنٹ کو اور آسوں کو مختلف ٹائم تھا کالاند بھی آن دی ہیں ٹیلی فونی کے لی بھی ہوندے پورٹل کمپلینٹ بھی ہوندی ہیں ریٹن کمپلینٹ بھی ہوندی ہیں اور باقیدہ سے اس کو کر دیا ہوں میں تو سامنے فون کرنا جی میں تھا دودھ کے تھے اس بندے میں دوسر پی کلو دودھ دیتا ہے اچھا تو سی جلدے ہو دکندہ رہتا ہے جی چھوٹ آخت ہے اس طریقہ کار کے ہوئے کہ میں اس کو رسید کے نہ پہلے پہلے تھے افصولت ہونا تھی چاہیے دے کہ رسید ہے لیکن جس طرح میں جلدہ چیک کر دا میں ڈاریک اس کو نہ جلدہ ہے نمڑا فیلڈ سٹاف ایسپیکٹر یا ایف سی اس کو جلدہ اسی گاگ باند کے جلدی ہیں اور جڑا یا ہو سکتے اس کو لوگ کسی گاگ چیز کیدی دی ہوئے باہر نکل دیا اس کو لوگ پروشٹن کی کس طرح اسے بھی اس طرح نہیں ڈاریک اسے جو سے ہوتے ظاہر ہے اس کو گھتا ٹھیک درسی نا اس بیس ہوتا اسے پھر ہو اچھا ایک دو دے ایک دو دے اسی پیکٹا بیچکنے ہیں جس سے مختلف نان مختلف کمپنیاں بنا دیا اساں تسی چیک کر رکھتے ہو یا اس سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہوندہ ہے کہ وہ تھے چیک کر کے پیچ دن کیونکہ اساں سٹور ہوں تو دودھ ملجل دیا اور کئی ہوں تو لکھتا ہوں دودھ نہیں ہے وائٹنر ہے وہ وائٹنر تھا کہ مطلب ہے کہ وہ اس پر کوئی رنگ پید ہے چار چھٹی کرنے سے ایک عشاء ہوں دی اس طرح بھی بلکل اسے بھی تھا سیمپلنگ کر دیا اور فوڈ آتھارٹی بار بار پھر بھی تسوں کو سپارٹر تک کر دیا کہ ایون کوٹر لوگ گئے دیا سے فوڈ آتھارٹی سن کر رہا ہے کیتی ہے سی وائٹنر دوالا اور اس طرح پھر باقیدہ کوٹ ترائی کوٹ یا سپنی کوٹ اس طرح ہو گئے دیا اسے کیس کیتا سا لیکن وہ چیک انڈ بیلنس ان دی آتھارٹی ہے انہوں نے آتھارٹی ہے لیکن اس ڈیٹیل میں سے کیوں کہ وائٹنر ہے اس پر کئی چیزیں انگریڈنٹ کے چیزیں کئی چیز شامل کر کے انہوں نے بطلب دودھ بڑا چھڑا ہے اس طرح ایک ایک تے نیچرلی دودھ اس طرح ہوں گے باقی جڑی اس پر اگریڈنٹ نیچرلی اللہ پاک اس پر رکھ دیں اس چاہ کو سفید کرنے واسی ہے وائٹننگ اس چیز کو کرنے واسی وہ کر کر دیں باقی اس پر جڑی چیزیں نیچرلی اوڈ نہیں ہوں دی اچھا ایک چیز اور جڑی اسی دیکھنے آسان پکوڑے سمو سے کھلا اچار ایتھے سٹینڈرڈ بھی نہیں ریٹ بھی سارے ہیں دے آپڑے آپڑے ہوں فوڈ ایتھارٹی تو علاوہ دیپارٹمنٹ دی کوئی ذمہ داری ہے کہ ناچیک کرو گلی مولین بے جائی جائی سا نظر آن دیں لوکاں عام لوکاں اویرنس نہیں ہوں دی کہ یہ چیز تیل کے تھوائے دا ہے کس طرح تیل بھی پھر ایک تیل بے بار بار مطلب اس تیلوں استعمال کر دیں وہ بھی سہتاستے مزیر ہوں دیں اسے کوئی ایکشن کر دیں بلکل بڑا اچھا اور ظاہر ہے عام بدنے دی ضرورت ہے اور استعمال بھی ہے اور اس کو اگر میاری ہو اور اس طرح نہ ہوئے تھے نقصان دے بلکل اسے فوڈ ڈیپارٹمنٹ بھی ستاہو کر دیں لیکن پھر میں اس پوائنٹ در پھر پورت حدیر پائے سے اس پاس میں تانجل دا کہ وقتی ٹائم دی اور اسی جنریشن دی اور پبلک دی ضرورت ہے اور شکر الخمدل اللہ کے ایک اتھاٹی اور ایک چیز بینڈ دیو اور اونہ سنڈی بنی ہے بلکہ باقاعدہ اس نال لیب اس نال لیس پی اے جڑی بھی اون چیز ہیں اور ایک جڑا آئی لوڈ نے یا اس کو بار بار یوز کر دیں اس طرح استعمال کر دیں انہوں کو ایک چیز لیب دی ہے اور اون بھی اندرس پارٹسٹی انالیس کر دیں اور اس طرح پھر اس سے جرمانے وغیرہ جو کچھ کر دیں اچھا ایک چیز ہمیں تو اسی ایک اندرس ہو کہ اسی بالکل پروگرام دے کلوزنگ تیارے ہیں شادی آلام بھی جاں مختلف جائیں ہیں ہوتے کھانا بہت زیادہ زائیہ ہوندہ ہے لوگ اس نے زائیہ کرتے ہیں اس تو بہت دو ٹیرانتے چلا جلد ہے تو اس سنان در ڈیپارٹمنٹ اس طرح کوئی مہم چلا ہوئے کہ بھئی لوگ کانا تھوڑے جی اویرنس ملے بلکل جی شادی آلام بھی اور جو جاں بدقسمتی نال عالمیہ یہ ہے کہ خوراک تھی کمی پہشی خیر اس طرح نہیں لیکن بینگ مسلم اور آستہ معاشرہ اس طرح مسلمان ہونے دین آتی اس طرح اور اس طرح اٹھا خوراک کو ضائع کرنا اس طرح فورڈ ڈیپارٹمنٹ اینڈ ڈیسٹرک ایڈمنیشنیشن ایک آویرنس پروگرام اس طرح کیتی دے جتی بھی شادی حالیں انہوں کو آسا ایک آویرنس پروگرام جیس گیفٹ کیتی دیے کہ اپنی شادی حالیں لائن اور اس طرح اسلام دا درس اور قرآن پاک تا وہ فرمان ہے کہ جی گلو و شبولہ تو صرف کھاؤ پیو رات سے تجاوز پیشترک کھاؤ پیو لیکن اصلاف نہ کرو اور اس طرح تشریبیں انہوں کو شادی حالوں کو اور اس جید بھی کیتی دیے کہ آر اس مانسپران سوسائٹی ڈز ناٹ ویسٹ فورڈ بہت شکریہ شاد محمد خان صاحب تو اسی جناب آج سارے پروگرام بیچ آئے اور جگینن ایک اچھا معلوماتی پروگرام اور سارے لوکاں بھی پتا لگیا اسی کے تساندر ڈیپارٹمنٹ کس طرح کم کر دائے اور اللہ کرے کہ جی مشکلات ہیں تو سنگیوں مشکلات ناظرین آج دے پروگرام بیچ اس پیغام نال راکھ جیلی گالہ سان کیتی ہے پروگرام بیچ جیلی گالہ سان کیتی ہے کہ اسی اپڑے کار کھان دے ہوا کسی دے کار کھان دے ہوا کسی شادی آل تے کھان دے ہوا کسی ہوتیل تے کھان دے ہوا اسی اتنی ہی خورا کپڑے ہستے اپنی پلیٹ پر پانی چاہیے دیئے کہ جتنی اسی ارامے نہ لکھا کے نہ سیانے لوگیں آتنے تھوڑا تھوڑا پاؤ جان سرہ بے شک پر کھاؤ تھوڑا تھوڑا پاؤ زائع نہ ہوئے تو بالکل جیلی گال شاہد محمد خان صاحب کیتی ہے اور قرآن پاک تھی آیت تا اونا جناب عوالہ دیتا ہے اسی بچپن تو اس آیت ہم پڑ دے آنے اور اسے ترجمی دا پتہ سارا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اور اساں آپڑے معاشر جیس چیزیں آم آنڈنا پیسی سامنے کہ اسی شادی آلات جلا اپنی پلیٹ ہم بے جیسی اتنا کجی پاؤں ہے جتنا سی کھا کے نہ کہ دے اساں دی ضرور تو وہ کٹ پائے گئے تو دوی باری پھر آدمی پاکن دا پھر گرم گرم میں جلد ہے ہک باری پلیٹ پارکن نہیں ہے جساں آتن آر گن ناؤساں یہ مناسب نہیں ہوندہ اے ہی نکنے کے پیغام ہوندیں جیسی کی دوی نال پوچھا کے اپنے معاشرے ہیں بہتر کا رکھنے ہیں اور اس طرح بھی ضرورت ہے ساڑے چھوٹے انشارم بچ جس طرح بڑے انشارم بچ ایک سترہ شروع ہو گئے کہ شادی آلان تجارہ کھانا بچتا ہے اس کھانے ہیں مختلف کوئی انجیوز کھڑ کے پیکٹاں بے بند کر کے لوکاں مناسب جی کیمت ہوتے چادر دن وہ کھانا اچھا لوکاں تک پہنچ جلد ہے سڑے ابتباد بے منصر بیچ ہریپور بیچ یہ چھوٹے شہر اور جتنے بھی ہیں انہوں بے جس سلسلہ ہونا چاہیے دیں انشاءاللہ اگلے آفتے ہیں جناب اگلے مگلارے ہیں کسی نمے مضمان نہ نمی جائی تو صندقے میں فراز روسا کاشف ملک تساری ٹیکنیکل ٹیم ادو اجازت اللہ سونے دیا بالا